بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں شلجم کا برتا بنا رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے اگر کسی کو شلجم پسند نہ ہوں تو وہ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا دہی کی لسی کے ساتھ دوپہر کے کانے میں اور مکعی کی روٹی کے ساتھ اس کا ذائقہ بہترین آتا ہے سب سے پہلے میں نے پانی رکھا اس کو ہم وائل کریں گے پہلے ویسے اگر سردی کے شلجم ہونا تو اس کو ہم پھر آگ پہ بھونتے ہیں لیکن کیونکہ یہ گرمیوں میں ہیں تو گرمیوں کا شلجم بہت سخت ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے پہلے وائل کریں گے پھر میں نے ایک پین میں ایک عدد پیاز لیا دو عدد ٹیماتر لیے دو ہری مرچے دو جویل احسن کے توڑا سا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا ہے اور اس کو پیس لیا ہے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہم فرائے کریں گے اس کو اس طرح ایک ساتھ ہی فرائے کریں گے ہم جب یہ اچھے طریقے سے اس طرح پک جائے توڑا سا ہم ہم نے ڈکن بھی لگایا ہے یہ اچھے طریقے سے اس طرح پک جائے تو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے میں نے خوشک دنیا ڈالا ہے ایک چھائے کا چمچ چکن پاودر ایک چھائے کا چمچ ڈالا ہے نمک ہس بیزائی کا ڈالا ہے کوٹی ہوئی لال مرچ آدھا چھائے کا چمچ ڈالا ہے آدھا چھائے کا چمچ میں نے ہلدی ڈالی ہے کشمیری لال مرچ میں نے آدھا چھائے کا چمچ ڈالا ہے گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اس میں آدھا چھائے کا چمچ اور اس میں میں نے کالی مرچ بھی توڑی سی ڈال لی تھی لیکن شاید وہ میں ریکارٹ کرنا بول گئی توڑی سی کالی مرچ بھی آپ ڈال لیں اور پھر اس میں میں نے بوائل کیا ہوا شلجم ڈالا ہے یہ شلجم کا بارتا اس میں بہترین لگتا ہے اس طرح آپ اس کو اچھے طریقے سے اب پیسیں گے اس میں اس طرح چھمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو اس طرح آپ باری کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مسالہ بھی بن جائے گا آپ کو بہت زبردست لگے گا تھوڑا سا دم دے لیں آپ کو بہترین ریسپی لگی گی اب آپ نے مجھے بتانا ہے کس سیٹی سے کس جگہ سے کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی پبی سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ضرور بتائے گا اب آپ مجھے دے اجازت اللہ حافظ